چھپے وے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ درین علام جوہری طنطاوی مفسر قرآن شیخ ازہر اور اس پائے کے اور علماء یہ صحیف سجادیہ صحیف کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں ہر فرد کے پاس ایک ہونے چاہیے جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ ہوں کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت بے شاہد ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے ہم آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے عدب کلام سکھایا ہو اور جسے ایسا عدب کلام سکھایا ہو کہ جبریل سے بھی پہ کر ہو بہت سے مسلمان ہمیں غلوم مبتلا کہتے ہیں مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں آئے جبریل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں جبریل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام صدرہ پر رکھ کیوں جاتے ہیں بس یا رسول اللہ میری حدیعہ ہے اس کے آگے آپ رشیب لے جائیں وہ مقام مناجات جو مقام قابق و سینہ و عدنہ پر مناجات ہوئی ہے وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا یا وہ بتائیں گے کہ جن کی نشو نمال لعاب دہان پیغمبر سے ہوئی ہے حضور نے جنہیں زبان چسا چسا کر پانا وہ بتائیں گے رب سے کیسے ہم کلام ہوا جاتا ہے عدب بارگاہِ الہی کیا ہے اللہ کو کیسے پکا رہے ہیں کیسے پکا رہے ہیں پکارنے کو سب پکارتے ہیں مگر کیسے پکا رہے ہیں یہ مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ رہتا ہے بہرحال گفتگو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بے اختیار اور وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے میں تو صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ تنزیح رب کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی گئی یہ استغفار بہت اہم ہے قلید بہشت ہے یہ یہ تعبیر لاہور میں ذکر کر چکا ہوں قلید بہشت آخر بہشت کے دروں دیوار ہیں محلات ہیں خصور ہیں تو پھر اس میں در بھی ہے بغیر در کے کچھ نہیں ہے جہاں شہر ہے وہاں در ہے ویرانے میں در نہیں ہوتا سہرہ میں در نہیں ہوتا جنگل میں در نہیں ہوتا مگر شہر ہوگا تو در ہوگا گھر ہوگا تو در ہوگا اور پیغمبر بتا چکے ہیں انا مدینة العلم وعلی ان بابہا میں شہر علم ہوں علی اس کے در ہیں انا دار الحکمت وعلی ان بابہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے در ہیں اور یہ بھی حدیث شریف ہے علام صدوق نے نقل فرمائی ہے علام شیخ توسی نے شیخ ابو جعفر توسی نے اپنے امانی میں نقل فرمائی ہے حضور نے فرمایا انا مدینة الجنت وعلی ان بابہا میں شہر بہشت ہوں علی اس کے در ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ علی منزل ہے راستہ نہیں جو علی تک پہنچ گیا منزل تک پہنچ گیا جو علی تک پہنچ گیا نبی تک پہنچ گیا جو علی تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا لیکن جو براہ راس خدا تک پہنچنا چاہے گا وہاں بہت سوالات رہیں گے خدا کو صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا کہیں کہیں خدا کو جسم و جسمانیات کے ساتھ تو قبول نہیں کر لیا تنظیحِ ذاتِ باری تعالی تسبیحِ ذاتِ باری تعالی یہ یا مصطفیٰ سے ملے گی یا مرتضی سے ملے گی ایک طرف تنظیح ہے اور ایک طرف استغفار اب وہ جو دقیق نقطہ عرض کرنا ہے وہ بس عرض کر دوں قبل اس کے کہ میری آواز بالکل ساتھ چھوڑ دیں میں عرض یہ کر رہا تھا توجہ جے دلا رہا تھا کہ جہاں تسبیح ہے وہاں حمد کے ساتھ مشروع ہے یہاں بھی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ وَاسْتَغْفِرْ جہاں تسبیح ہے وہاں حمد جہاں استغفار ہے وہاں توبہ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں تسبیح و حمد ایک نہیں ہیں استغفار و توبہ ایک نہیں ہیں مراتب ہیں اب ظاہر ہے کہ سارا بیان ممکن نہیں ہے استغفار ایک مرحلہ ہے توبہ ایک مرحلہ ہے انعبہ ایک مرحلہ ہے عوبہ ایک مرحلہ ہے سب مراحل ہیں مراتب ہیں تسبیح کے ساتھ حمد کیوں لازم قرار دی گئی تاکہ نقائص سے ذات باری تعالیٰ کو پاک قرار دے کر جو واقعاً اوصاف خالق ہیں وہ اس میں ثابت کیے جائیں تسبیح نقائص سے پاک کرنا ہم اس کے اوصاف کو ثابت کرنا اس کے اوصاف کو بیان کرنا اس کے اوصاف کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا ستائش کرنا سنا کرنا ہم اوصاف کا اس بات تسبیح نقائص سے تنظیح استغفار اپنے عیوب سے دوری اختیار کرنا توبہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی ذات سے اخلاقیات کا اپنی ذات میں احفاظہ کرنا افابہ وہاں سے اپنے نقائص دور کرتے جانا اور اس سے کمالات حاصل کرتے جانا استغفار نقائص کو دور کرنا توبہ کمالات کا حاصل کرنا توبہ توبہ یعنی رجوع اللہ کی بارگاہ میں رجوع اسی لئے اگر کہیں معصومین کے لئے توبہ کا لفظ بھی آئے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں حصول کمال کر رہے ہیں اماری توبہ اور ہے معصوم کی توبہ اور ہے اور آن مجید میں بھی جو آیتیں اس مقام پر ہیں اب بالکل طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ وہ میں بیان کر سکوں آپ سب سے شرمندہ ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ بیان کو زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھا سک رہا ہوں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لئے اس بحث کو سمیٹ دیتا ہوں صرف چند اشارات کر کے یہ آپ سمجھ گئے کہ تسبیح کے ساتھ حمد ہے استغفار کے ساتھ توبہ تسبیح کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کو نقائص سے دور کرنا دور سمجھنا دور قرار دینا اعلان کرنا کہ وہ نقائص سے پاک ہے حمد کے معنی ہے کہ اس کے اعصاف کا اعلان کرنا اور استغفار اپنے نقائص کو دور کرنا توبہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کمالات حاصل کرنا یہ ایک مرحلہ اب صرف استغفار کے لئے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے یہ بحث تشنا نہ رہ جائے اس بحث کو سمجھ کے اٹھیں جس طرح اسلام منفرد ہے اسلام کی توحید منفرد ہے اسلام کی نبوت منفرد ہے اسلام کی یہ تعلیم بھی منفرد ہے استغفار کیسے منفرد ہے دوسرے مزاہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ تو وہاں بھی ہے مخصوص انداز رکھا ہے جو گناہگار ہو وہ آئے ہیں اور جو بھی وہاں ذمہ دار بنا بیٹھا ہے اس سے اعتراف بنا کر لے مخصوص صورتان ہے